بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں دس مرلہ کا بہت ہی خوبصورت اور لگزری انٹیریئر کے ساتھ تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکنٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹوالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سور اوکیسٹر کے ویڈیو کائنڈلی آپ اینٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور لگزری انٹیریئر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے سب سے پہلے اس کے کی فیچرز اگر ہم ڈسکس کرتے چلیں تو یہ جو گھر ہے یہ پیورلی جو ہے وہ اونر نے اپنے رہنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن اور اس کو بیلڈ کیا ہے but due to some reason جو ہے وہ he want to sell it so یہ گھر اب سیل کے لیے آ تو اس کا اگر ہم بات کریں اس کی ایکسس کی تو بیریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ بہت ہی پرائم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے ایزیلی آپ جو ہے وہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں مارکیٹ اور جو اس کے قریب جو ہے وہ سکولز ہے واکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ یہاں سے اویلیبل ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹریٹ کورنر یہ ہاؤس ہے سٹریٹ کورنر اور جو ایک کورنر کٹیگری ہے اس میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو کورنر ہاؤس ہ ہوتا ہے اس میں ٹریفک کا آنا جانا اور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایشیز ہوتے ہیں بھٹ جو سٹریٹ کورنر ہاؤس ہوتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ ہے اس میں نہ ہی کسی کا آنا جانا اتنا ہوگا اور پراپر جو ہے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ ہے گھر کی اس میں وینٹیلیشن وینڈوز پروائیڈ کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کو ایک ایکسٹر ایج ملتا ہے وینٹیلیشن کے حوالے سے اور لائٹ کے حوالے سے اس کے بعد اگر ہم ڈسکس فرنٹ ایلیشن کریں اس کے خوبصورت فرنٹ ایلیشن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں 35 by 70 ڈیمنشن کے ساتھ اس پلوٹس کا سائز ہے اور ایلیشن جو ہے وہ 35 فیٹ اس کا فرنٹ ایلیشن ہے اور خوبصورت طریقے سے اس کو دیزائن کیا گیا اور پیورلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا جو ہے وہ ایک ہی کلر اس پہ استعمال کر کے اس کو خوبصورت دیزائن کیا گیا رائٹ سائیڈ پہ آپ گرین ایریا چیک کرسکتے ہیں میں آپ کو سٹریٹ اووروین چیک کروا دیتا ہ بڑے سائز کی وائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے سامنے جو ہے وہ سٹریٹ ہے بڑھیں گے آپ اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف خوبصورت مین ڈور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور کے سامنے ویورس کار ریمپ آگیا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تف ٹائل کا استعمال کیا گیا اے پلس ویورس کٹیگری کے ساتھ جو ہے وہ اس گھر کو بلٹ کیا گیا ہے اونر کی طرف سے اگر جو بھی کلائنٹ جو انٹرسٹیڈ ہوگا اس کو بائے کرنے میں تو میٹنگ کے ٹائم جو ہے وہ تمام جو اے ٹو زیٹ جو گھر کو بنانے بنانے میں جو اس کی ویڈیوز ہیں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ شیئرز کی جائیں گی ویورس سب سے پہلے آپ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ گیلری آگیا ہے بڑی سائز کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں پہ انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینک موجود ہے وارٹر پامپ یہاں پہ آویلیبل ہے پانی کو اپلیفٹ کرنے کے لیے اگر ہم پورچ کی بات کر لیں تو بڑی سپیس ہے پارکنگ سپیس کے لیے بھی فلورنگ کمپلیٹی جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور انٹرنل آپ دیکھ سکتے ہیں والس پہ بھی تھرو آؤٹ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا اگر ہم پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو ایزیلی تین گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں دو پورچ میں اور ایک جو ہے ویورس اس سائٹ پہ آپ گیلری پہ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی خاصی سپیس ڈیزائن کی گئی ہے گیلری سائٹ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو گیلری میں بھی تھرو آؤٹ جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا اور بیک سائٹ پہ ہم چلتے ہیں جی یہ اس کی بیک سائٹ آگی ہے گیلری کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر انسٹالڈ ہے اور سٹیرز جو ہیں وہ اوپر موو ہو رہی ہیں اگر آپ سرونٹ کو الازہ سے ایکسس دینا چاہتے ہیں تو اس کی طرف واپس میں آپ کو پورچ کی طرف لے کے چلوں گا اور آپ ہم اس کا ڈیٹیل سے اس کے جو ہے وہ انٹیریئر کو ٹور کریں گے اور لاس میں ہم پھر اس کی پرائز کو ڈسکس کر لیں گے ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے انٹیریئر کے حوالے سے تو کینڈلی آپ جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا سب سے پہلے ایکسس کی بات کر لیں تو رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی مین انٹرس ہے اور اسی مین انٹرس سے ہم انٹر ہوتے ہیں لابی کو ایکسس کریں گے اور پھر فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فورڈ کو ہم کنیک کر لیں گے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کی خوبصورت وال ڈیزائن کی گئی ہے وینٹیلیشن وینڈو ہے بڑے سائز کی عمومن جو دس مرلے کے گھر ہے اس کے ڈرائنگ روم میں اتنے بڑے سائز کی جو وینٹیلیشن وینڈو ہے وہ ڈیزائن نہیں کی جاتی سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس اور ووڈ کی مدد سے جو ہے وہ پارٹیشن دور ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ٹی وی لاؤنچ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کنیک کر رہے ہیں نیچے ایک ہی پیٹرن کا ٹائل ورک ہمیں ملے گا جو کہ ٹریول کرے گا پورے گھر میں واپس باہر کی طرف موو ہوتے ہیں اور مین ڈور سے ویور سے انٹر ہوں گے انٹر ہوئے تو ہمیں لابی کی سپیس مل رہی ہے لیفت سائٹ پہ آپ دیکھ لیں سٹیرز جو ہے وہ موو ہو رہی ہیں فرسٹ فلور کے لیے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گرانڈ فور کی انٹرز ہے اور ساتھ میں جو اس کا پاورڈر روم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی پاورڈر بات آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہوا ہوئے کموڈ یہاں پہ موجود ہے انسٹال کیا گیا اور آپ اس کی خوبصورت وینٹی چیک کر سکتے ہیں گرانڈ فور کے مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ویور سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی سپیش مل رہی ہے خوبصورت ڈیزائن کا جو ہے ٹی وی لاؤنج یہاں پہ ڈیزائن کہا گیا لیفت سائٹ پہ آپ اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں فلور پین آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس لیفت سائٹ پہ کچن آ گیا پراپر کلوز کچن ہے سامنے بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اور ساتھ میں سٹور روم ڈیزائن کہا گیا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں دس ملہ گر کی تو عموماً جو سٹور روم ہے وہ کنال کے گروں میں ہی موجود ہوتے ہیں ٹی وی لاؤنج کو ہم دیکھ لیتے ہیں سٹریٹ کورنر ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ ویور سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سامنے آپ ڈرائنگ روم کا ایریا دیکھ رہے ہیں اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس کے ساتھ اور میڈیا والا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمٹس کو یوز کر کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ٹی وی لاؤنج کی سپیس کے بعد ہم چلیں گے آپ اس کے کچن کی طرف جیورز کچن میں آ جاتے ہیں کچن میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کاؤنٹر پہ جو ہے وہ جٹ بلیک گرین آئیٹ استعمال کیا گیا سنک یہاں پہ اویلیبل ہے سنک کے اوپر آپ وینٹیلیشن وینڈو دیکھ لیں سکیورٹی گل کے ساتھ اوپر ٹاپ پہ جو ہے وہ اگزاوس فین یہاں پہ موجود ہے برنر اویلیبل ہے برنر کے اوپر آپ رینج اوٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھیں گے فین کے ساتھ گیلری موجود ہے یہاں سے ایکسس ہے سرونٹ کے لیے گیلری کا ریڈی ہم نے ٹور کر لیے ڈراؤز بغیرہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی ورسیس کا کچن ہو گیا واپس چلیں گے ٹی وی لاؤنج کی طرف اور وہاں سے آپ ہم بیڈروم کی ایکسس لیتے ہیں جی لیفٹ اور سامنے جو ہے وہ ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن ہے سب سے پہلا بلکل فرنٹ والا بیڈروم دیکھیں گے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ سٹوروم دیکھ لیتے ہیں جی ورس خاصی بڑی سپیس ہے اگر ہم کمپیر کریں دس ملہ کے گھروں میں اس سٹوروم کو تو بیڈ فرس میں انٹر ہوتے ہیں سامنے وینٹیلیشن وینڈو سکیوٹی گل کے ساتھ اور اس سائٹ میں ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو موجود ہیں سیلنگ گزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ سیم پیٹرن ہے سامنے بلکل ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی کبرز اور ساتھ میں جو ہے وہ اٹیٹ واشلوم آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ شاور ایریا اور اس سائٹ پی جو ہے اس کی خوبصورت وینٹی کا ایریا ہے یہ بیڈروفرس کا اٹیٹ واشلوم ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کے سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے خاصی بڑی سپیس ہے اس بیڈروم کی بھی وینٹیلیشن وینڈو سکیوٹی گل کے ساتھ اوپر سیلنگ ریزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ اس کا ڈائل برکھوا ہوئے آگے بڑھیں گے تو واکنگ کلوڈیٹ آگئی ہیں اور اسی کے اوپوزٹ جو ہے وہ اس کا اٹیٹ واشلوم ہے وینٹیلیشن وینڈو اگزاست فین اس میں دیکھ سکتے ہیں شاور سپیس موجود ہے کموڈ اور خوبصورت وینٹی کا استعمال کیا گیا ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ یہ ہو گیا گاؤنڈ فور کا ٹور کمپلیٹ لے کے چلوں گا آپ کو اب اس کے فرسٹ رور کی طرف وہاں پہ ہم اس کی اکومیڈیشن چیک کر لیتے ہیں جی وہاں پہ اس لابی میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دور کو کمپلیٹلی کلوز کر دیتے ہیں تو یہ پاپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے رینٹ آٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ پرپرس کے حوالے سے تو وہ اپشن بھی اس میں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الہیدہ سے بھی دور موجود ہے اگر آپ ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں فرسٹ فلور کو الہیدہ سے تو گیلری سائٹ سے آپ اس کو الہیدہ سے ایکسیس دے سکتے ہیں سٹیرز جا رہی ہیں اوپر فرسٹ فلور کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس کی سٹیرز پر رائٹ سائٹ پر جو اس کی گریلز ہیں وہ سٹیل نے سٹیلز کی ہیں جی ورس اوپر آ چکے ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹی وی لاؤنچ کی سپیس مل رہی ہے فلور پین کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جی یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے سامنے پاپر کلوز کچن ہے ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے فلور پین سیم ہے جیسے کہ گراؤنڈ فلور پہ ہے جس جو ڈیفرنس ہے وہ گراؤنڈ فلور کی جگہ جو ہے وہ بیڈروم دیزائن کیا گیا ہے فرسٹ فلور پہ تو ہم سب سے پہلے اسے ہی دیکھ لیتے ہیں ماسٹر بیڈروم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ باقی بیڈروم کے کمپیٹیو بھی جو ہے وہ بڑی سپیس ہے بڑے سائز کی وینٹیلیشن وینڈو ہے واکنگ کلوزٹ آگی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش روم ہے اسی بیڈروم میں سے ایکسس ہے جو ٹیرس ہے فرنڈ سائیڈ پہ اس کی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مربل کا استعمال ہے نیچے فلورنگ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کی جو ہیں وہ اس کی گرلز ڈیزائن کی گئی ہیں تھراؤڈ گیلری موجود ہے اور آپ جو ہے وہ اس ٹیرس کے ایریا سے سراؤنڈنگ کا ایریا چیک کر سکتے ہیں جی ٹیرس کے بعد لے کے چلوں گا آپ کو باقی اکومڈیشن کی طرف جی ٹیوی لاؤنچ ہو گیا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر ہونے کی وجہ سے وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ بھی موجود ہے اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں فانوس استعمال کیا گیا سیلنگ میں سامنے سیم وہی پیٹرن ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال کا اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا پراپر کچن ہے کچن میں بھی بھو سیم گراونڈ فور والا ڈیزائن فالو کیا گیا کاؤنٹر پہ جیٹ بلیک گرنائٹ ہے برنر یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹس پہ اوپر و نیچے کبرز بھی اویلیبل ہیں سنگ دیکھ لیں سنگ کے اوپر ونٹیلیشن ونڈو ہے اور اوپر جو ہے وہ ایسٹال کیا گیا اس سائٹ پہ ڈور ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ٹیرس سے کچن کے بعد آپ بڑھیں گے جو ریمیننگ اکومیڈیشن ہے ایک بیڈ سب سے پہلے بیڈ فرسٹ ہم نے ٹور کیا ٹو بیڈروم مزید ہے ٹوٹل ٹری بیڈروم فرسٹ فلور پہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو سیم پیٹرن ہے جو کہ سٹور روم موجود ہے گرانڈ فور پہ اور وہ فرسٹ پور پہ بھی اویلیبل ہے بیڈروم سیکنڈ اس میں بھی ٹو سائٹ ونٹیلیشن ونڈو اوپر خوبصورہ سیلنگ ڈیزائن کبرز آگئی ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے اس کا ڈیچ دیکھ لیتے ہیں جی بیڈروم سیکنڈ اٹیچ ونڈو کے بعد اب پڑھتے ہیں لاسٹ اور اس کا جو ہے وہ تھرڈ بیڈروم ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جی ونڈیلیشن ونڈو آگئی ہے اوپر سیلنگ ریزائن آپ اس کا دیکھ لیں نیچے ٹائل ورک ہو ہو ہے اور سامنے جو ہے وہ اس بیڈروم کی کبرز آگئی ہے اور ساتھ میں اس کا اٹیچ واش روم ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے خوبصورت ونٹی ہے جی تو ریز تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرس ٹور کا بھی ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے لاز میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کی ممٹی ایریا پہ اس کو دیکھ لیتے ہوں اور پھر 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 کر لیں گے روز میں آپ بتاتا چلوں کہ اس وارکنگ ڈسسنس پہ جو سکول ہے فیچر ورل سکول اس کا نام ہے فیز ایڈ کی لوکیشن میں جو موجود ہے اور ساتھ پہ مارکیٹ مارکیٹ موجود ہے اس کا کمرشل آریا سپر چھت پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینک موجود ہے اس کا ایک سرونٹ ہے واش روم کے ساتھ بتاتا چلوں یہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکول یہ بیلڈنگ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فیز ایٹ کا مین بولیوارڈ ایکسپریس ہے اور جی مزید آکے چلتے ہیں میں آپ بیک سائیڈ سے چھاتھ سرونٹ کی دکھا دیتا ہوں اگر ہم اس گھر کی پرائیس کی بات کریں تو چار کرو پچاس لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائیس ہے ایمفورمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں یہ پرائیس جو ہے وہ فلیکسیبل ہے نگوشیبل ہے آپ دیئے گئے سائل نمبر پر کوڈینیٹ کر کے پرائیس اور وزیٹ کے حوالے سے دیٹیل حاصل کر سکتے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ